حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے مناقب و حالات آپ جلیل القدر تابین اور چالیس پیشواوں میں سے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عویس احسان و مہربانی کے احتبار سے بہترین تابین میں سے ہے اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے بعض اوقات جانب یمن روح مبارک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ستر ہزار ملائکہ کے آگے جو عویس کرنی کے ماند ہوں گے عویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے اس لیے کہ آپ نے خلوط نشین ہو کر اور مخلوق سے رپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے اور اسی مسلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پرداداری قائم رکھی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مذر کی بیڑوں کے بال کے برابر گناہکاروں کو بخش دیا جائے گا ربیہ و مذر دو قبیلے ہیں جن میں بکسرت بھیڑیں پائی جاتی ہیں اور جب صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے پھر صحابہ اکرام کے اسرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عویس کرنی ہے جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں لیکن چشم زائری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں اول غلبہ حال اور دوسرا عظیم شریعت کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہے